یار اگر آپ کو گورا ہونے ہمیں ساتھ دن میں ایک اور لڑکا ہوا گورا تو رات گورے ہو جاؤ گے بھائی تمہیں گورا کر دے گی ہی رہے تمہارا بھائی آج تمہیں گورے کر دے گا اور تین دن کے اندر ایسی چمک جیسا بتا دے گھانا یار ایسے گورے ہو جاؤ گے چل بازرکے ٹائم تھا دوستو جب میں بہت پریشان تھا اپنی کالے پن سے میں جہاں پر بھی جاتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے اور ان فیکٹ جب میں افریقہ بھی جاتا تھا وہاں کے لوگ بھی مجھے کلو ماما کہہ کر گلا دے تھے کلو ماما پھر اپنی زندگی سے پریشان ہو کے میں نے مرد المدوگ جی کی ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کیا اور فرق تو آپ دیکھیں سکتے ہیں وہی لوگ جو مجھے پہلے کلوہ بولتے تھے آج کلوے کے ساتھ گدا بھی بولتے ہیں لوگ کی زندگی بیٹ جاتے ہیں کسی فیلد میں پی ایش ڈی کرنے میں کسی فیلد میں ایکسپرٹ بننے میں بٹ ہمارے مرد المدبھاک سوری ای نو ان کا سرنے مدھوک ہے بٹ ان کی ویڈیوز دیکھ کر لوگ سے فیکی بات کہتے ہیں مدبھاک بٹ ہمارے مرد المدبھاک چی دنیا کی اکیلے ایسی حکیم ہے جن کی ہر چیز میں پی ایش ڈی ہے ٹک ٹک پر لڑکی پٹا دیا ہے ٹیٹ پر دانے کس کس کی ہیں یہاں ٹکن باکس کی نشان نہیں جا چربی ایک تو اڑنے لگ جائے گی چھپانے باہر ہیں خجلی اتنے زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں اوڑے پاس کھا رہا بائی بٹ سب سے بڑی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ ہے چوری میں کنٹینٹ چوری میں سب کے سب چور ہے سالے ویسے دیکھئے اس میں ان کی غلطی نہیں ہے وہ تو بیچارے پہلے چور بزار میں سیکنڈ ہینڈ انڈر ویر بیشتے تھے تو دیکھئے ان کی پرانی چوری کی عادت ابھی گئی نہیں ہے بیسے ایک بات ماننے پڑے کی بندی نے پروگریس بہت کیا لائف میں ایک ٹائم پہ بندہ لوگوں کے انڈر ویر کی چوری کرتا تھا بٹا جو وہی بندہ کنٹینٹ کی چوری کر رہا ہے تو ہمارے مردل بھائی دنیا کے اکیلے ایسے ایک کرییٹر ہے جن کا سارا کنٹینٹ ای ٹو زید چورایا ہوا ہے تو ہم انہیں مردل مدبھاک کی جگہ یوٹیوب کا انو ملک بھی کہہ سکتے ہیں دوستو ایک کہاوت ہوتی ہے کہ نکل کے لئے بھی اکل چاہیے جو ہمارے مردل مدبھاک میں تو ہے نہیں تو وہ ویڈیوز کو کوپی بھی ایسے کرتے کہ کوئی بھی بندہ انفیکٹ کوئی بھی بچہ پانچ بھی پاس ہے جو وہ گیس کر دے گی ایک کوپیڈ ویڈیو ہے پٹ ان کے فالورز تو رہے پانچ بھی فیل تو ان کو تو بیو کو بنای سکتے ہیں اور دیکھیں ان کے کوپیڈ ویڈیوز پر ہم بات کریں کچھ منٹوں میں اور فیکٹ کے ساتھ بات کریں گے ساری ویڈ فیکٹ اور ویڈ پروف بات کریں گے پہلے نظر مارتے ہیں ان کی فوٹو شاپ کے اوپر اور یویلی لوگ فوٹو شاپ سے اپنی مسل کا سائز بڑا یا چھوٹا کرتے ہیں بات مردل بھائی اکیلے ایسے انسان ہیں جنہوں نے فوٹو شاپ سے نئی مسل ایڈ کری ہوئی ہے اپنی باڈی میں جیسے اس فوٹو میں اگر آپ دیکھیں دوستو انہوں نے اپنے right hand میں بائسیپ اور ٹرائسیپ کے بیچ میں دو مسلز ایڈ کری ہوئی ہیں ہم بائسیپ اور ٹرائسیپ کے بیچ میں یہ بائسیپ ہوتے ہیں یہ ٹرائسیپ ہوتے ہیں یہ مسل ہوتی ہے بریکیالس ایک ہی مسل ہوتی ہے بات ہمارے مردل بھائی نے دو ایڈ کری ہوئی ہے اور اس فوٹو میں بھائی اتنی غلطیاں ہیں بندے نے اتنی photoshop یوز کری ہوئی ہے کہ سائنٹسٹ کو اس فوتو پر ریسرچ کرنے چاہیے نئی نئی مسلس کو ڈسکور کرنے کے لیے اور دیکھیں میں زیادہ دین میں نہیں جاؤں گا بات کسی بندے کو اگر basic human anatomy کی نولیج ہے وہ بھی یہ فوتو دے کر گیس کر ستا ہے کہ اس فوتو میں کتنی photoshop یوز کری ہوئی ہے اور یہ بات دوستو میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے مرد البھائی نے اپنی افیشل سائٹ پہ جو اپنا ویڈ ڈالا ہوا ہے وہ ہے 65 کلو اب بھائی کون سا 65 کلو کا انسان ایسا دیکھتا ہے سپیشلی اگر اس کی ہائٹ 6 فٹ ایک انچ ہو جو ہمارے مرد البھائی کہتے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں بھائی ہائٹ ہے میری 6 فٹ ایک بھائی کی ہائٹ اچھ میں دو بھائی ہائٹ ہے میری 6 فٹ ایک بھائی کی ہائٹ اچھ میں دو کوئی بات نہیں ہم تو چکر یہ ہے اب دیکھیں سرکاری سکول سے پاس آٹ셔야 ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے بندہ 3 انچ کو 1 انچ بول رہا ہے اور چلئے ان کی ہائٹ کے اوپر ہم بات کریں گے کچھ دیر میں بہت پہلے آپ کو ایک اور interesting fact بتاتا ہوں ہمارے مرد البھائی جو اپنا آپ کو on earth's Fitness Expert بتاتے ہیں FROM Fitness Tipз دیتے ہیں in fact fitness کی کوچنگ بھی دیتے ہیں انہوں نے بہت کم اپنے YouTube channel پر tan Subscribe for fitness related مطلب ان کی workout कرتوے ویڈیوز ڈالی ہے کیونکہ بھائی ورک آؤٹ میں فوٹو شاپ نہیں چلتی ایک ہے مجھے ورک آؤٹ ویڈیو ملے ان کی وہ یہ ہے اور دوسری طرف ان کی فوٹوز دیکھیں یہ فوٹوز ہیں یہ ویڈیو ہے اور کوئی بھی بندہ کہا نہیں سکتا کہ دونوں بندے سیم ہیں دونوں کی باڈی میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے آتھی کے داتھ کھانے کے اور دکھانے کے اور اور دیکھیں ان کی فوٹو شاپ کی بات میں اس لیے بھی کر رہا کیونکہ ہمارے مردل بھائی نے میرے ایک ویڈیو کو جس میں میں نے ان کی فوٹو شاپ کو ایکسپوز کیا تھا اس ویڈیو کو ہٹوانے کے انہوں نے پوری کوشش کری تھی میرا ایک چینل ہے دوستو انکورا کی شاٹس کے نام سے یہ ہے اس کا لیکہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس چینل پر آپ کو ایک ویڈیو ملے کی نتھول مدھوک فوٹو شاپ سٹار کے نام سے جس پر دو ملین ویوز آئے ہوئے ہیں مطلب وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے ان کی اس فوٹو کی فوٹو شاپ کو ایکسپوز کیا تھا اگر آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو شٹر کے آس پاس جو لائنیں ہیں ان کی آمز اور شولڈر کے آراؤن جو لائن سے شٹر کی وہ سارے دیسٹورٹ ہے مطلب انہوں نے اپنی آمز اور شولڈر کو بڑا دکھانے کے لیے لائنز کو دیسٹورٹ کیا اور یہی بات میں نے کہی تھی اس ویڈیو میں جن کو میری بات اتنی بوری لگ گئے کہ انہوں نے یوٹیوب کو کمپلینٹ کرے کہ بھائی اس ویڈیو کو ہٹواؤ یہ میری فوٹوز کو use کر رہا ہے بینہ میری پرمیشن کی کمال کرتے ہو مردل بھائی آپ سے دوسروں کا کنٹینٹ چلا لیتے ہو بینہ پوچھے ہم نے صرف آپ کی فوٹو شاپ کو ایکسپوز کیا ہے اور آپ کو اتنا بورا لگ گیا اب یہ ساکر بھائی مجھے دوبائی میں اپنے پاشا سے ملوانے لے گئے یہ ویڈیو دوستو ایک بندے کی ہے جس نے گھر پہ شیر پالا ہوتا ہے اور یہ بہت ٹائم سے انٹرنیٹ پہ بہت ہمارے مردل بھائی جو کسی کو بھی اپنا باپ بنا لیتے ہیں کنٹینٹ کے لیے وہ کہہ رہے بھائی میں نے یہ ویڈیو شوٹ کر اب بھائی اس بندے کا نام شاکیب ہونا ہو مردل بھائی آپ کو اپنے نام کے آگے مادر چھوٹ اور چلو ویڈیو چھوٹانا تو پھر بھی ٹھیک ہے بھائی مہنت کر کے اپنے کلائنٹس کو ڈھونڈتا ہے اور انہیں ٹرانسفارم کرتا ہے بہت ہمارے مردل بھائی صرف اور صرف ان کی کلائنٹس کی فٹوس لے کر بفور اور آفٹر فٹوس لے کر کہتے ہیں ان لوگ کو میں نے ٹرانسفارم کیا یہ میری کلائنٹس ہیں اور ویسے اس میں مائنگ بٹیچارے نے ویڈیو کریئے سے اب چیک آؤٹ کر دکتے ہیں اور ایک چیز خریفہ کرتا ہوں کہ دیکھیں میرا کوئی کلائبوریشن یا ان سے کوئی ہے نہیں مانے جانتا بھی نہیں ہو بہت کیوں کی بھائی مردل مدوک جی نے اتنے لوگا کنٹینٹ چھوڑا ہے اس لئے بہنے کریٹ دینا چاہتا ہوں مردل مدوک جی نے اتنے لوگا کنٹینٹ چھوڑا ہے تھوڑا تو بھائی چینج کر لیتے ڈائلوگ تو ڈائلوگ فریم تو فریم کوپی کر دیا کوپی کرنے کی آزد کی وجہ سے بولیوڈ کا بھی ستنا ناس ہو گیا بھائی تم تو فریم بولیوڈ کے چپراسی ہو ساہل خان اس لئے اتنے سارے لوگوں کی انسپیریشن ہے ہاں انسپیریشن تو ہے بھائی آپ کے جیسے میٹھوں کی انسپیریشن ہے بھائی میٹھا بولنے والے لوگوں کی انسپیریشن ہے ساہل خان ساہل مووی کری اس کے بعد فلوپ پہ فلوپ فلوپ پہ فلوپ پہ فلوپ بٹ انہوں نے سب سے یونیک چیز کری بیچ پہ جم کھول دیا حلک ووٹر نکال دیا ابھی ریسنٹ لینرجی ڈرنک لانچ کرنے والے ہاں بھائی بہت یونیک چیز کر دی پہلے تو تھے ہی نہیں ہندوستان میں جم ساہل خان نے جم کھولا ہے ساہل خان نے بوتل میں پانی بیچنا سٹارٹ کیا ہے پہلے تو مرد المدوگ جیسے لوگ اپنے موت کو پانی سمجھ کے پیچے تھے اور صرف ساہل خان کو ہی نہیں ان فیکٹ ترون جل کو بھی ہمارے مرد المدوگ چین نے اپنا باپ بنا رکھا ہے میرے ورک پلیس میں مستی میں ہی نا ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو بول رہا تھا پہ تو تو یار ملہ ہے نا مسلم ہے پھر آتا کٹا ہو میں نے چاہ کے مارا میں نے کہا سب سے پہلے نا سارے ریلیجن کی عزت کرنا سیکھ لے وہ جو تُو کھتنا بول رہا سرکمسلیشنوں سے میڈیکلی ہم بولتے ہیں اس کے تمہیں پتا کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کلیننگ ہائیجین میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ فلویڈ جمع نہیں ہوتا آپ کو پروٹیکشن ملتی ایسٹیڈی سے کئی حد تک اور آپ کے پارٹنر کو آپ کئی حد تک سروائیکل کینسر سے بچا سکتے ہو بھائی میں کسی کو فورس نہیں کر رہا کہ بھائی یہ ریلیجن پریکٹس کرو وہ کرو یہ کرو پوچھا کسی نے پوچھا کسی نے پہلی بات بھائی ایسے کوئی بندہ بولتا نہیں ہے کسی مسلم کو سپیشلی اگر کوئی بندہ سیولائزد ہے وہ کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتا تو یہ کہانی بھی ہمارے مرد البھائی نے اپنے مند سے بنائی ہے اور دیکھئے میں سرکم سیجن کا مزاقنی منا رہا وہ کافی لوگ پریکٹس کرتے ہیں کافی کلچر پریکٹس کرتے ہیں ان کی چوائے سوائے پہ ہمارے مرد البھائی اس کے بینیفٹس بتا رہے ہیں اس کے فائدے بتا رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر اتنی ہی بڑیا چیز ہے وہ تو تم بھی کر رہا لو نا بھائی تم تو گئے تھے ابھی دوبائی شاکی بھائی کو کہتے ہیں کہ میرا بھی خطر نہ کر دو اسٹانبول نے مجھے ایک ٹکر آیا اور کہتا رہے تو بھارتی ہے تم تو سالہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں لو آئی کیو والے اور ساتھ نے یہ ویڈیو دکھا دی ابھی دو منٹ پہلے کہہ رہا تھا کہ کچھ ہندو لوگ ایک مسلم کا مزاق اڑا رہے تھے سرکمسیجن کے ریکارڈنگ اب کہہ رہا ہے کہ بھائی جب میں گیا اسٹانبول تو کچھ مسلم لوگ میرا مطلب ایک ہندو کا مزاق اڑا رہے تھے مورتی پوجا کے لیے مطلب بھائی بندہ ہندو مسلم دونوں کو مل کر بھوتیاں بنا رہا ہے اگر آپ ان کے چینل پر جائیں گی تو آپ کو رام بھکتی والی ویڈیوز بھی ملیں گی اپنے آپ کو رام بھکت کہتے ہیں اور دوسری طرف نماز پڑھنے پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس سے سپیرچول بینیفٹس تو اتنے آپ کو ملتے ہیں فیزیکل بینیفٹس بھی ملتے ہیں بھائی دلالی کے بھی بینیفٹس بتاؤ یار کبھی ہر دھرم کیونے دلالی کرتے ہو اب آف بیلو دونوں ورڈ میں پانچ آلفابیٹ ہے رچ پور ایون لائف ڈیتھ چار آلفابیٹ یہ بات بلکل صحیح ہے آپ نے جیسے مردل اور چوتیا دونوں مردل بھائی پاکستان کو رچس کنٹری بتاتے ہوں گے دنیا کی وہ انگریز بھائی آرام سے انجوائے کر رہا ہے بیچ میں اس کو پتا بھی نہیں ہوا کہ کوئی چھپری آیا ہندوستان سے وہ میری ویڈیو ریکارڈ کر رہا اور ویڈیو میں جے گالیاں دے رہا ہے بہت ہمارے مردل بھائی تو رہے ایک نمبر کی بیشن وہ بینہ پرمیشن کے کسی کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور جس کنٹری میں جاتے ہیں اسی کنٹری کے لوگ کو گالی دیتے ہیں کیا آپ اپنے کیلے کی صاف صفائی رکھتے ہیں چاہے ہو چھوٹا یا پھر بڑا دیکھیں ہم اسے کیلہ نہیں کہتے ہم نے اس کا نام رکھا ہو ہے مردل کیونکہ ہمارا جو مردل ہے نا وہ بہت بے شرم ہے وہ ہر جگہ اپنی چونچ گزانی کوشش کرتا ہے بھائی پتا نہیں بھائی کیوں دیکھ رہا ہوں بھائی تم لوگوں کو کافی کافی کامن یہ گلت فہمی ہے کہ بھائی اگر ریزر آپ نے مار دیا تو آپ کی فیشل ہیر بہت زیادہ ہارڈ اور فاسٹ آئی ہے گلت ہے اچھا گلت ہے یہ بات مجھے تویارا ایک جھنڈ فقیر یوٹیوبر بتا رہا تھا کہ روز شیف کرو اسے جلدی بیرڈ آتی ہے ارے بھائی چہرے پہ بلکل ہی بیرڈ نہیں آتی ایک بال نہیں آتا تمہارا بھائی ہے نا لائے گا ایک مہینے کے اندر اکیس دن تک ایک چالنج لے لو تمہیں روز نہ شیف کرنی ہے روز شیف کرنی ہے آپ سننا تو نہیں چاہتے بھٹ مسٹر فیضو نے ناچ ناچ کے اتنا پیسہ دبا لیا اتنی دھن راشی بٹور لیا کہ اگر میں اس کی ایک ایک چیز اپنی انگلیوں پہ گنماؤنا جو اس نے خرید لیا بھائی دو ہاتھ کم پڑ جائیں گے کتنے اور اپنے باپ بناو گے مردل بھائی تھوڑی تو شرم کرو بھٹ چلیے ہمارے مردل بھائی کو تو شرم آئے گی نہیں ہمیشہ ہم آگے ان کی ویڈیوز دیکھ کر اور ہم بھائی تارچر سہر نہیں کر سکتے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سو کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے کے لیے بارے ایک اور دھماکے دار ویڈیو میں تب تک کے لیے Take care